اسلام علیکم ان کی فورسز افغانستان کے مختلف حصوں پر جو ہے وہ قبضہ کریں ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم پر کس طرح سے جو ہے وہ اثر ڈالے گا اس کا ہماری صورتحال پر جو ہے وہ کیا اثر اور فرق جو ہے وہ پڑے گا پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے جڑی ہے یہ بڑی لمبی سرحد ہے اور تقریبا جو ہے وہ چھبی سو کلومیٹر سرحد ہے اور اب سے پہلے جب جب افغانستان کے اندر ایسے حالات ہوئے ہیں چاہے وہ روس کے افغانستان پر حملے کے بعد ہوں یا امریکہ جب افغانستان میں نائن الیون کے بعد آیا اس کے بعد جو حالات دونوں صورتوں میں پاکستان پر جو ہے وہ بہت گہرہ اثر پڑا ہے اور ابھی ایک مرتبہ پھر سے یہی جو ہے وہ خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جارہا ہے یہ تشویش جو ہے وہ ظاہر کی جارہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے افغانستان میں جو ہوگا اس کا اثر پاکستان پر جو ہے وہ ضرور پڑے گا سب سے عام سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنا بورڈر جو ہے وہ مینج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے دوسرا عام سوال یہ ہے کہ پاکستان نے جو بڑی مشکل سے دہشتگردی کی خطرات کا جو ہے وہ سامنا کیا ان دہشتگردوں کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ دھکیلہ ہے جو پاکستان افغانستان سے آگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاروائی کرتے تھے تو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ واپس آ جائیں گے پھر اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو آپس کے معاملات ہیں جس ساتھ سے تجارت ہے اس پر جو ہے وہ ساری صورتحال کا جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کہیں ایسی صورتحال تو نہیں آ جائے گی کہ جس کے اندر ہمیں بورڈر جو ہے وہ سیل کرنا پڑے کیونکہ وزیراعظم عمران خان بھی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کہیں ایسی صورتحال آتی ہے تو ہمیں بورڈر کو جو ہے وہ سیل کرنا بھی پڑ سکتا ہے اور پھر یہ بھی سوال رہے گا کہ افغانستان کے اندر اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر کہیں مہاجرین کی صورت میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر سے کہیں اب پاکستان کا رخ تو نہیں کر لیں گے اور یہ ریفیجیز والا جو سوال ہے یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ اب اگر وہ آتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یا ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا تو یہ وہ سوال ہے جو افغانستان کی صورتحال کے ساتھ جڑے ہیں اور اسی جو ہے وہ سوال کا جواب تلاش کرنے میں اس وقت ہے وہ پاکستان افغانستان کی سرحد پر موجود ہوں یہ میرے پیچھے آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تورخم آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑی مشہور سرحد ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہوا یہ ہے کہ اب یہ جو بورڈر ہے وہ بھی پہلے سے جو ہے وہ بڑا بدل چکا ہے اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہیں ایک تبدیلی کے نشانی جو ہے وہ تو تورخم ہے جہاں پر جو ہے وہ اب بتا جا رہا ہے کہ یہ پورا ریگولیٹ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ یہ فینس بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک اور انیشیٹیو ہے جو کہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے لیا گیا وہ پوسٹ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی آہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ فورٹس ہیں یہ بھی سرد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنایا گیا ہیں تو صورتحال یہاں پر بڑی بدلی ہے لیکن آہ کیا اس نئی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں یہ پاکستان افغانستان کی جو سرد ہے اس سوالت میں آپ کو پہلے بتا جکا ہوں تقریبا کوئی چھپیس سو کے قریب کلومیٹر لمبی جو ہے وہ سرد ہے خیبر پختون خوار افغانستان جو ہے وہ ملے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہے پاکستان کی تقریبا کوئی اٹھارہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ یہ سرد جو ہے وہ جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوگا اس کا ہم پر جو ہے وہ بہت گہرہ اثر جو ہے وہ پڑے گا اور یہ آپ صرف بورڈر کا ایک ٹرین دیکھ لیں یہ بورڈر اس طرح کا بورڈر ہے جس کو جو ہے وہ منیج کرنے کے ہم کوشش کریں یا جس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ خطشات ہیں سب سے بڑا خطشہ یہ ہے کہ کیا پھر تو وہ نہیں ہوگا جو روس کے افغانستان پر حملے کے بعد ہوا یا امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد ہوا اور جو بھی صورتحال ہو کیا ہم اس صورتحال کے لئے تیار ہیں یا نہیں اسی سوال کا جواب آج آپ بورڈر کے ساتھ ساتھ جب سفر کریں گے تو جس طرح سے یہاں پر بورڈر مینج ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور اس ایشو پر جو ہے وہ بات ہوگی میں اس وقت پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تورخم کروسنگ پر زیرو لائن پر موجود ہوں میرے پیچھے افغانستان ہے اور یہ وہ گیٹ ہے جو پاکستان اور افغانستان کو جدا کرتا ہے یہ زیرو لائن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کروسنگ جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے جب بورڈر کی بات کی جاتی ہے تو یہ وہ کروسنگ ہے جو سب سے مشہور کروسنگ ہے ایک تاریخی کروسنگ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے خیبر پاس جو ہے وہ بہت صدیوں سے جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان کی طرف جو ہے وہ آنے والی گزرگاہ رہا ہے تورکم کروسنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مین آرٹری ہے اس کا کردار بھی جو ہے وہ ادا کرتی ہے پاکستان کی طرف جو ہے وہ یہ پشابر اور دوسری طرف افغانستان میں یہ جلال آباد کو کنیک کرتی ہے اور یہی وہ پاس ہے جس کے بارے میں اکثر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کو وست ایشیا کے ساتھ ملانے کا بھی جو ہے ایک راستہ ہو سکتا ہے کیونکہ کابل سے آگے یہ پھر مزار شریف اور پھر وستی ایشیا تک کا جو ہے وہ راستہ کلتا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے پاکستان گیٹ تورکم ہے اور یہاں سے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یہ بہت پہلے بھی جو ہے وہ اس پر بات ہو چکے لیکن یہ ایک مرتبہ پھر بتانا ضروری ہے کہ اب جو بدلتے حالات ہیں اس میں افغانستان کی طرف سے جو لوگ پاکستان آتے ہیں تو اس کو کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ بارڈر منجمنٹ سسٹم جو ہے وہ صرف یہاں پر نہیں ہے یہ باقی بارڈر پر بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن تورکم کیونکہ بہت بڑی کروسنگ ہے تو یہاں پر یہ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا الیبریٹ طریقے سے جو ہے وہ موجود ہے یہ اسی طرح سے ہے جو ٹرنل آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ بارڈرز پر جو ہے وہ باقی بارڈرز پر بھی ہوتی ہے اس ٹرنل کو ہی جو ہے وہ مین گزرگا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر کروسنگ کے لیے لوگ جو ہے وہ اس ٹرنل کے ذریعے ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس افغانستان کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ افغانستان واپس جانے والے ہیں یہ ایک ٹرنل کے ذریعے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ کروس کرتے ہیں اب اس ٹرنل کو جو مینج کیا گیا ہے وہ اس طرح سے مینج کیا گیا ہے کہ جس میں پاکستان کے مختلف ادارے جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کسٹم پاکستان فوج تو ہے وہ موجود ہے ایف سی کے جوان یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کسٹم بھی موجود ہے یہاں پر انٹی نارکوٹیکس فورس والے موجود ہیں یہاں پر نادرہ والے جو ہے وہ موجود ہیں یہ تمام کے تمام ادارے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ان گزرگاہوں کو جو ہے وہ اب مینیج کیا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے ایک پہلا چیک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بورڈر پر نظر آتا ہے جو بورڈر سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دور جا کر جو ہے وہ جب پینل سے گزر کر آگے پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ نادرا کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ ایمیگریشن کا کام کرتا ہے اور ابھی اس بورڈر پر جتنی بھی کروسنگ ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ ویزے اور پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی عام ہے یہ کچھ سالوں تک جو ہے وہ پہلے تک اس چیت کا شاید سوچنا بھی جو ہے وہ مشکل تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اتنے لوگ ہیں جو قبائل یہاں پر رہتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ ویزے اور پاسپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ کروسنگ جو ہے وہ یہاں پر کریں گے جب افغانستان کی صورتحال جو کہ ابھی بڑا غیر یقینی جو ہے وہ صورتحال کا شکار ہے وہاں پر جو ہے وہ افغان مہاجرین کے آنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے پھر اور خدشات بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو دہشتگرد یہاں سے چلے گئے تھے کہیں وہ جو ہے وہ واپس آ جائیں تو ان تمام خدشات کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو بورڈر ہیں وہ اس غیر یقینی ان خدشات اس سے نمٹنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں تو یہی سوال جو ہے وہ یہاں پر جو لوگ ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اب یہاں پر جو انتظام ہے وہ کیا ہے اور کیا پاکستان اس صورتحال میں ہے کیا پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نائن الیون کے بعد جو کچھ ہوا اور روس کی جب افغانستان میں آیا تو اس وقت جو کچھ ہوا اس کے بعد سے اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے یا نہیں میرے ساتھ اس وقت تورخم کروسنگ پر جو کماننگ آفیس سے رہے ہیں کرنل جعفر تارک وہ موجود ہیں مجھے صرف تھوڑا سارا بتائیے کہ اس وقت یہاں پر جو سیچویشن کیا ہے اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کا کچھ اثر یہاں پر ابھی نظر آنا شروع ہوا ہے یا نہیں نہیں جی فلحال تو کوئی خاص اثر نہیں آیا افغانستان سیچویشن کا یہاں پر ایٹ اس بزنس ایسیل چل رہا ہے اور فلحال ایٹس آل کامنکوائٹ ٹریڈ جو ہے بلکل نارمل ہے پیڈیسمن ٹراسنگ بھی کافی نارمل چل رہی ہے تو پھر الکوی ایسا ایمپیکٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت ابھی تک جس طرح سے پہلے جو ہو رہی تھی یا جس طرح سے لوگ آ جا رہے تھے اسی طرح سے آ رہے ہیں ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی بتائیں کہ ابھی کتنا یہ بارڈر جو ہے وہ کتنا بدل چکا اور یہاں پر جو ہے وہ اس جو آنا جانا جو ہے وہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے نائن ایلیون سے پہلے تو تورخم کے حالات اور بارڈر کراسنگ کے حالات اور تھے آپ اپنے رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں فینس آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا یہ والا جو فینس ہے یہ اسی طرح کی فینسنگ جو ہے یہ تھرواؤٹ ہوئی کیونکہ ہمیں وہاں پر بھی جا وہ نظر آ رہا ہے ایکزیکٹلی جی یہ سیم فینسنگ ہے اور کراسنگ کے دوسری طرح آپ پہاڑ پہ دیکھ سکتے ہیں وہ فینس ہوا ہوا ہے تو یہ جو کراسنگ یہ دوسری جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے تو اب یہ کافی ریگولیٹڈ ہے اور ساری کراسنگ یہ ویزا پاسپورٹ پہ ہے لیکن انی انٹرنیشنل کراسنگ جیسے کسی ائرپورٹ پہ ہوتی ہے تو اب کراسنگ کافی کنٹرول ہے تو یہ بتائیں کہ جو ابھی تورخم سے جو کراسنگ ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ صرف ویزے اور پاسپورٹ سے جا ہوا ہے جی ہاں بالکل ویزا اور پاسپورٹ پہ اچھا اس کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں تھی جو چیلنجز شروع میں جن کا ذکر کیا جارہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری سائٹ سے ایسے لوگ آئیں جن کے پاس ویزا پاسپورٹ نہ ہو ان کو کس طرح سے یہاں پر آپ کس طرح سے ریگولیٹ کرتے ہیں جن کے پاس ویزا پاسپورٹ نہیں ہے تو ان کو انیشنل چیک نہیں ہے ہم چیک کر کے ہم کو واپس بھیئی دیتے ہیں اچھا تو ان کا ماگے نہیں آنے دیتے ہیں ٹھیک مجھے کرم صاحب یہ بتائے گا کہ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افغان سائٹ ہے یہ سامنے آپ کو ایک اورنج کلر کے گزرگاہ وہ نظر آرہی ہے یہ افغان سائٹ ہے ٹیوب جس کو کہا جاتا ہے تو یہ افغانستان کی سائٹ ہے افغانستان کا بورڈر ہے اور یہاں سے آگے پاکستان کی طرف وہ کراسنگ ہے اور جہاں پر جو افغانستان سے آتے ہیں وہ پاکستان میں کراس کرتے ہیں اچھا کرم صاحب بہت ساری ایسی سیچویشن میں جس کے لیے وہ ہمیشہ تیار بھی ہونا ہے جس طرح سے افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریفیوجیز جو ہے وہ بہت سارے آ سکتے ہیں کیا ہمارا بورڈر جو ہے وہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کیا اس کو یہاں پر سیکیورٹی کو سنبھالا جا سکتا ہے جی ہاں سیکیورٹی کو سنبھالا جا سکتا ہے اور ریفیوجیز کو ایس پر ڈیسیجن آف تی گورنمنٹ کہ ان کو روکنا ہے یا ان کو انٹر کرنا ہے پاکستان میں اس کے مطابق ان کو چینلائز بھی کیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے تو اب انشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان ریجسٹرڈ ریفیوجیز آ جائیں یا ان کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا اب جو بھی ریسیجن ہوا بڑے آرام سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یہ جو خدشہ تھا کہ پاکستان میں جو ایسے لوگ جو رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو وہاں چلے گئے افغانستان کہیں وہ جو ہے وہ ریفیوجیز کے ان کے ساتھ جو ہے وہ واپس نہ جائیں تو کیا یہاں پر یہ سسٹم ہے کہ ان لوگوں کی بھی یہاں پر آنے کو روکا جا سکے آج یہ خدشہ بلکل موجود ہے کیونکہ ریفیوجیز اگر آئے تو بہت بلک میں ہوں گے اور اتنے بلک کو منٹر کرنا کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل کام ناممکہ نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن یقینا ہمارے پاس ایسے اس وقت سسٹمز موجود ہیں کہ ہم ہر بندے کو سکین کر کے ویریفائی کر کے پھر ہم آگے بیجیں گے تو انشاءاللہ اس پر بڑا ارگنائی سسٹم ہوگا اس وقت ہم موجود ہیں جو کنٹرول روم ہے ترکم میں جو بنائے گیا ہے جو ساری کروسنگز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کل صاحب بجے کو بڑا بتائیں کہ جو یہاں پر منٹرنگ روم سے کس طرح سے دے ہوئے ساری صورتحال کو منٹر کیا جاتا ہے منٹرنگ روم میں یہاں پہ ہمارے پاس کنٹرول روم ہے تقریباً ایٹی کیمراز کی فیڈ آ رہی ہے جو امپورٹنٹ کیمراز ہیں وہ ہم نے اپنے سامنے لگائے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کے پاس دے ہوئے وہ اس وقت لائی فیڈ چل رہی ہے اس میں پاس روپوانٹ ٹروسنگ بھی ہے پیچھے والا ٹرنیل کا پچھلا حصہ بھی ہے بارڈر فینس کی ہمارے پاس اس پر نظر آ رہا ہے تو جیسے ہی کوئی صورتحال اگر اگریویڈ کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے کہ بارڈر کو اس وقت بند کرنا ہے سیل کرنا ہے تو یہاں ہمارے پاس وائرلیس کمیونیکیشن بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جہاں پر ہوتر سسٹم بھی ہے جیسے ہم ہوتر بجائیں گے تو کمپلیٹ بارڈر آٹومیٹکلی یہ ایک ڈرل ہے یہاں کی ڈرل کا حصہ ہے اس کے مطابق بارڈر جو ہے کمپلیٹ وہ سیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بات یہاں پر ہوتی رہی کہ وہ سیل کرنے کا بھی جو ہے وہ اگر کیونکہ یہ چمن بارڈر پر بھی جو ہے وہ واقعات ہوئے کچھ اور جگہوں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کے ہم نے واقعات پہلے دیکھے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ موب جو ہے وہ وہاں سے آ جاتا ہے یا جو ہے وہ جو لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اگر جو ہے وہ اندر گھزنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس بارے اس پر بتائیں کہ ہمارے پاس کیا کوئی سسٹم ہے جس پر فوری طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بند کیا جا سکے اور صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے جی ہاں بالکل اگر موب بن جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں آخوانسان میں کافی پیچھے تک نظر آ رہی ہے اس سکرین میں تو ویکن اکسیس کے اگر اکسیس کر لیتے ہیں کہ اگر موب پاکستان کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس ریڈ بٹن دیکھ سکتے ہیں وہ ریڈ بٹن دباتے ہی ایک ہوٹر بجے گا اس ہوٹر بجتے ہی ایک آٹومیٹک بارڈر کلوزنگ ڈرل ہوگی بارڈر سیلنگ ڈرل شروع جائے گی اور سارے گیٹ تمام گیٹس جیسے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا گیا تھا وہ تمام گیٹس بند کر دیا جائیں گے چھے گیٹس ہیں وہ گیٹس بند کر دیا جائیں گے تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھے کروسنگ ہیں وہ بہاں پر چاہے وہ کارگو آ رہے ہیں چاہے وہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ روکا جاؤ سکے بلکل ہلک سار کسیم کی انٹری اور ایکزٹ بند کر دیا جائے گا سیل ہو جائے گا تو آپ یہ جو ریڈ بٹن میں دا رہے ہیں یہ والا ہے تو کیا ہم وہ ڈریل کر سکتے ہیں جس پر جائے وہ ہمیں صرف دیکھا جا سکے کہ وہ کوئی دیکھنے والوں کو دکھا سکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو ان کروسنگ پوائنٹس کو جائے وہ فوری طور پر جائے وہ بند کیا جاتا ہے سیکھل ہم کر سکتے ہیں یہ ابھی ایک ڈریل ہو رہی ہے وہاں پر اور ڈریل جو ہے وہ کی گئی ہے ابھی دکھایا ہے کہ اندر سے سائرن جو ہے وہ بجا ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ فوری طور پر جو ہے وہ کروسنگز کو بند کرنے کے لئے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ لوگ موو کرتے ہیں یہ فورسل جو ہے وہ موو کرتے ہیں اور یہ بارڈر کے جو کروسنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں یہ ڈریل ہے ایک جو کہ کی جاری ہے اس وقت یہ ایک کروسنگ پوائنٹ تھی یہ فوری طور پر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی سٹویشن آتی ہے جہاں پر دیکھنا ہے یہ پہلی کروسنگ ہے جو کہ بند کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ دوسری کروسنگ ہے یہ بھی فوری طور پر بند ہو گئی ہے یہ تیسری کروسنگ ہے یہ بھی فوری طور پر بند ہو گئی ہے یہ ڈرل اس طور پر کی گئی ہے تاکہ دکھایا جا سکے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے جس کے اندر کوئی موب بن جاتا ہے یا وہاں سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح کے واقعات پہلے بورڈر کے اوپر جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو اندر تھے جس طرح سے انہوں نے ریڈ بٹن دبایا اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹروپس جو ہے وہ باہر آئے اور انہوں نے فوری طور پر آ کر اپنی پوزیشنز بھی سنبھال لی یہ سسٹم ان پلیس ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ بورڈر سیل بھی کیا جا سکتا ہے بورڈر کس طرح سے سیل کیا جا سکتا ہے اس کی ایک ڈرل اس کی ایک ایک ایکسرسائز جو ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھائی ہے پاکستان اور افغانستان کے سرط پر ایک بہت بڑی تبدیلی جو کہ اب پہلے کی نسبت جو ہے وہ دیکھی جاری ہے اور جس صورتحال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو یہاں پر کیا فرق پڑے گا وہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈر فینسنگ ہے جو اب آپ کو بورڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے پاکستان افغانستان کی سرط تقریبا جو ہے وہ چھپی سو چالیس کلومیٹر کے لگ بگ ہے کے پی بلوچستان اور اس میں ایسے علاقے بھی شامل ہے جہاں پر جو ہے وہ تئیس ہزار فٹ تک جو ہے وہ ہائٹ جاتی ہے تیرہ ہزار بارہ ہزار یہ آپ کو بلندیاں جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں لیکن یہ جو بورڈر فینسنگ ہے اب مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ بائیس سو اسی کلومیٹر پر جو ہے وہ یہ بورڈر فینسنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تو یہ بڑی واضح تبدیلی ہے جو اس بورڈر پر جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے پہلے تقریبا جو ہے وہ ستر سے زائد ایسے مقامات تھے جہاں پر جو ہے وہ لوگ بورڈر کروس کرتے تھے یہ جن کو بورڈر کروسنگ آ جاتا تھا ویسے تو پورا بورڈر ہی جو ہے وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہیں سے بھی جو ہے وہ کروس ہو سکتا تھا لیکن اب یہ جو ہے وہ صرف کٹ کر باقی ساری ایسی گزرگاہوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور اب یہ تقریبا صرف چھے کے قریب جو کروسنگز ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ رہ گئی ہیں اور وہ کروسنگ جو ہیں وہ بھی ریگولیٹڈ کروسنگز ہیں جہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گزرگاہ تو ہوتی ہے لیکن اس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کو ریگولیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے دوسری بڑی تبدیلی یہاں پر جو ہے وہ جو چیک پوسٹیں ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہ چیک پوسٹیں پاکستان کے سائٹ پر تو بہت زیادہ ہیں لیکن افغانستان سائٹ پر ابھی اس طرح سے نہیں میرے پیچھے آپ کو اٹکا دکھا جو ہے وہ چیک پوسٹیں جو ہے وہ نظر آئیں گی ایک وہ سامنے پہاڑی کے اوپر چیک پوسٹ ہے ایک وہ جو ہے وہ نیچے ہے یہ کیونکہ ہم تورخم کے پاس ہیں گوڑا گئی سیکٹر میں تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہ افغان آرمی کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ یہ تمام کا تمام جو بورڈر ہے اس پر جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں کہ آپ کو ہر چار سو یا پانچ سو میٹر بعد ایک چوکی یا ایک کلہ جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے جہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا جو فوجی ہے وہ موجود ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہ چیک پوسٹیں نہیں بنائی گئیں بلکہ یہ اگر جو ہے وہ دکھا سکیں یہ کیمراز بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ لگائے گئیں اب یہ کیمراز جو ہے وہ دو طرح کے ایک تو جو کیمرہ ہیں جو مونیٹر کرتے ہیں ساری سیچویشن کو وہ لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تھرمل ایمیجنگ یہ کیونکہ ضروری ہے کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ اس بورڈر کی مونیٹرنگ جو ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے تو یہ بورڈر مینجمنٹ جو ہے اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اس وقت افغانستان کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے یا اگر ادم اس حکام ہوتا ہے یا وہاں پر اگر حالات بدلتے ہیں تو اس صورت میں ہم پر کیا اثرات ہوں گے یا جو ہمیں خطرات ہیں ان خطرات کو یہ کم کرنے میں یہ فینس یہ ہمارے فوجی جوان جو یہاں پر موجود ہیں یہ اپریٹس جو کہ بورڈر مینجمنٹ کے ساتھ آئے یہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے میں اس وقت گھوڑا کے اس سیکٹر میں موجود ہوں پاکستان افغانستان بورڈر پر اور میرے ساتھ کمانڈ آنٹ خیبر آئفر رضوان اللہ نظیر صاحب موجود ہیں سر تینکو سومہ جی بہت شکریہ آپ نے وقت نگالا مگر مجھے سب سے پہلے یہ سمجھائیے یہ بورڈر اب پہلے جو بورڈر ہوا کرتا تھا اب جبکہ فینسنگ ہو گئی ہے یہ بورڈر مینجمنٹ جو وہاں پر ہو رہی ہے ترخم جیسی جگہوں پر یہ کتنا بدل گیا ہے بورڈر پر لیسے یہ بہت زیادہ بدل گیا ہے اگر میں کہوں کہ ریولوشنری چینج آئی ہے تو یہ جقیناً ریولوشنری چینج ہوگی کیونکہ اس سے پہلے یہ تھوڑا فیر تھا کوئی بھی شہری پاکستانی افغانیسان جا سکتا تھا اور افغانی پاکستان آ سکتا تھا اس کے بعد لوگوں کا بورڈر مینجمنٹ سسٹم اور فینسنگ کے بعد ایک مائنسٹ چینج ہو گیا ہے لوگوں کو اب ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کا کونسپٹ ان کے ذہن میں جلا گیا ہے نو دیکھے نوٹ جسٹ کراس دی بورڈر اور کام آور ٹو پاکستان اس سے کافی سیکیورٹی سیچویشن میں بھی بہتری آئی ہے اگر میں کہوں کہ تقریباً ستر سے اسی فیصد بہتری آئی ہے ہمارے ملک کے سیکیورٹی کے حالات میں اوور آل سو وہ بلکل ٹھیک ہوگا اور بورڈر کے اوپر جو کراسنگ ہوتی تھی وہ اگر میں کہوں کہ بلکل زیرو ہو گئی ہے تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہوگا کیونکہ کوئی بھی ابھی افغانستان سائٹ سے پاکستان میں بورڈر کراس نہیں کر سکتا اچھا مگر یہ دوزار سترہ سے یہ فینس بھی جو ہے وہ لگنا شروع آئی ہم پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میں صرف آپ نے دیکھنے والوں کو یہ ذرا بتا دوں یہ جو پیچھے آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ جلسگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ نیچے جتنا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے وہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک جو ہے وہ جلال آباد پہلی روڈ ہے چونکہ جلال آباد تک جاتی ہے اور وہ آگے ریور کابل ہے یہ صرف ٹرین دیکھ لیجئے یہ کتنا مشکل کام ہے مینج کرنا ریزوان صاحب دوزار سترہ سے یہ ہوا اور ایک بہت بڑا concern اس پورے پروجیکٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ کیا لوگ اس کے لئے تیار ہوں گے یا نہیں تو جو لوگ ہیں دونوں طرف آپ نے بھی کہا کہ ابھی تو بالکل جو ہے وہ پاسپورٹ ویزے کے بغیر آنا جانا جو ہے وہ لوگوں نے کیا اسے مان دی ہے دونوں طرف جو آبادی ہیں جو پاکستان کی طرف بھی اور افغانستان کی طرف جی بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید ہم نے دیر کر دی یہ کرتے ہوئے کیونکہ دو ملک الادہ الادہ ہیں اور ملکوں کی سردیں جو ہیں وہ ان کو safe guard کرنا بہت important ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ملکوں کی سردوں کا concept جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے سو یہاں پہ کیونکہ اس طرح سے control mechanism نہیں تھا اور border mark نہیں تھا زمین کے اوپر سو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ان بیلڈ ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن لوگوں نے definitely اس کو قبول کیا دونوں طرف کے لوگوں نے اس کو قبول کیا جو تھوڑے سے remnants تھے miscreants elements کے جو افغانستان میں بھاگ جاتے تھے جب ہم یہاں security forces نے پچھلے دو دہائیوں میں جو operations کیے انہوں نے ضرور resist کیا اور border fencing کے دوران ہماری security forces کے اوپر انہوں نے مختلف حملے بھی کیے ان کو سنائپ کرنے بھی کوشش کی اور resist کیا لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دونوں طرف کی عوام کی باتصیت کریں تو دونوں طرف کی عوام نے اس کو بالکل قبول کیا سر تھوڑا سا ذرا ادھر آجائی اور یہ اچھا رضوان صاحب یہ بتائیے اب کیونکہ situation وہاں پر جس طرح سے بدل رہی ہے کچھ غیر یقینی بھی ہے اور دو ایسی situation ہیں ان کے لئے ہمیں تیار ہیں میں باری باری ذرا ان کا پوچھ لیتا ہوں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو جو TTP کے لوگ ہیں جو لوگ یہاں سے جو ہے وہ جن کو پوچھ کیا گیا یا جو وہاں سے دہشتگرد آ کر پاکستان کے اندر کاروائی کرتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جب عدم استحقام ہو تو وہ یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں کیا ہم اس صورتحال کے لئے تیار ہیں یہ جو border management ہم نے جو فینسنگ ہے یا ہمارا جو border crossings ہیں کیا اس کے لئے تیار ہیں جی بالکل ہم اس کے لئے صوفی سے تیار ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی اس فینسنگ کے بعد پورا border protected ہے اور محفوظ ہے اس کے اوپر مختلف فورس بنے ہوئے ہیں مختلف پورس بنے ہوئے ہیں اور border کے اوپر detection and early warning system ہے surveillance system ہے ہمارے پاس even night detection devices بھی ہیں جو کہ ہر طرح کی moment کو پک کرتی ہیں تو اب جو border crossing points ہیں جو پانچ کے خیبر پختونخواہ کے ارئے میں اور ایک بلوشسان کے ارئے میں سوائے اس کے باقی جو points ہیں خیبر پختونخواہ میں تمام area fence ہو چکا ہے وہاں سے کسی طرح کی بھی کوئی بھی movement miscreate elements کی یا TTP کے دہشت گردوں کی وہ possible نہیں ہیں اگر border crossing points کے through وہ آنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ میں آپ کو explain کر دوں کہ ہمارا ایک proper visitor management system ہے اور ایک سوائس سسٹم بھی لگا ہوا ہے جس کے اندر ہمارے پاس پورا data bank موجود ہے سو جو بھی آئے گا جب اس کو register کیا جائے گا اس کا اس کا face recognition اور thumb impression ہوگا سو جو black list لوگ ہیں وہ اس میں جو جہاں سے جو ہے وہ ان کو identify کیا جا سکتا ہے identify کیا جا سکتا ہے اور ان کی entry جو ہے وہ دوسری situation جو ہے رضوان صاحب وہ ہے refugees کے حوالے سے کہ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ کہیں یہاں پر جس طرح سے یہ border ہے تو یہاں پر جائے وہ لوگ آ جائیں اور پھر یہ فینس ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ فینس ہے border crossing ہو تو ایسی صورتحال میں کیا ہم ان کو روک پائیں گے یا جو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اگر آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا option دوں کس طرح سے اس صورتحال کا مقابلہ دیں جی ہم اتنی بڑی تعداد میں refugees کو expect یہاں پر نہیں کر رہے کیونکہ حالات کافی چینج ہو چکے ہیں پچھلی دو تین دہائیوں میں لوگوں کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے لوگ قبول کر چکے ہیں کہ یہ سرحد ہے دو ملکوں کی اور ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے لوگ جو آئیں گے بھی refugees بن کے وہ crossing point کے تھو ہی آنے کی کوشش کریں گے اور اگر فینس کرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فینس کو کسی بھی طرح سے بریچ ہونے نہیں دیا جائے گا ہمارا ایک complete security system ہے اور ان کو alert کیا جائے گا ان کو warn کیا جائے گا کہ فینس کے قریب نہ آئیں ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ جو صورتحال ہے وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی 9-11 کے بعد ہوئی یا جب روس نے افغانستان پر جائے وہ حملہ کیا تھا تو اب صورتحال اس سے مختلف ہوگی جی بالکل صورتحال اس سے قدر مختلف ہوگی اور لوگ اس چیز کو قبول کر چکے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں اس طرح سے بغیر regulation کے cross water crossing point کے ہم نہیں جا سکتے اور فینس ایک physical obstacle ہے جس کو وہ دیکھ چکے ہیں اور اس کو وہ بار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہیں ہم اس چیز کی اجازت دیں گے پیزوان صاحب thank you so much جی بہت شکریہ آپ کے بعد thank you thank you so much جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جس کے تحت ہم ایک پورا اپریٹس یہاں پہ لگائیں اور اس اپریٹس کو پھر ہم راؤن ڈا کلوک منٹر کریں اور منیج کریں فور افیکٹیو بارڈر میکنیزم تو اس فینس کے لگانے سے وہ جو ایک کونسپ تھا آف سیکیورنگ آر بارڈرز وہ بہت احسن طریقے سے ہم نے یہ کتنا کام جو ہے وہ ہو چکا اور کتنا جو ہے وہ رہتا ہے جی یہ آلموسٹ اگر آئے ٹاک آف انلی دکیپی ایریا نائنٹی پرسنٹ فینسنگ ہم نے اس میں کمپلیٹ کر لیوی ہے اور جو ریمیننگ ٹین پرسنٹ فینسنگ کا کام رہتا ہے اس کا بھی ہمارا ہے کہ اس سمر سیزن کے انڈ تک وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دی ریمیننگ اور پھر ہنڈڈ پرسنٹ جو ہمارا یہ کیپی کا ایریا ہے ایٹ وڈ بی فینس یہ کور ہو جائے گا اور سب جگہ پر جائے وہ اسی طرح سے جائے وہ فینس لگ رہا ہے جی بلکل ایک یونیفارمٹی ہے فینس کی فینس کا جو سٹور ہے اس میں ویریس قسم کے جو ہمارے فینسنگ پولز ہیں اس میں کنسنٹرینہ کوئلز ہیں تھری فیٹ کی 1.5 فیٹ کی اس کے بعد جو اس کے اوپر ہم نے سولر لائٹس لگائی ہوئی ہیں فور لیٹنگ اپ دی اریا ان دی ڈاک آرز یہ اگر دکا سکے اگر نزدیک جا کے جو ہے جی بلکل وہ یہ تھوڑا سا ذرہ ایکسپلین کریں یہ جو فینس ہے اس کی بسیکلی جہاں جہاں جو ہے وہ لگا ہے اس پر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ منیجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے جی اس کا جو مین سٹرکچر ہے وہ بسیکلی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ فینسنگ پولز ہیں جو کہ ہوم سائیڈ اور فار سائیڈ اگر آپ کو نظر آسکے تو فار سائیڈ پہ بھی یہ لگے ہوئے ہیں جو ہوم سائیڈ کا فینسنگ پول ہے اس کو ہم انشور کرتے ہیں کہ تین فوٹ سے ساری نو فوٹ اور ساڑھے نو فوٹ کے درمیان میں ہو اور جو فار سائیڈ کا ہوتا ہے اس کا ڈیڈھ فوٹ سے دو فوٹ کی ہائیڈ ساری بسیکلی نو فوٹ جو ہے وہ اس کی انچائی ہے جی ساڑھے نو فوٹ اس کی انچائی ہے اور جو فار سائیڈ کی جو پول ہوتے ہیں جو دوسری سائیڈ جو افغان سائیڈ ہے جی افغان ہے یا ایران ہے اس کو ہم نے وہ زیادہ انچی ہے جی اس کے بعد جو اس کا یہ آپ پورشن دیکھ رہے ہیں اس کو وائر میش کہتے ہیں یہ وائر میش جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی ٹین فیٹ ہر پول کے بیش میں فاصلہ ہے اور یہ ایک وائر میش کا پورا سٹرینڈ ہے جو ہم نے ٹوئنی فائیو میٹرز کا ایک سٹرینڈ پولز کی اوپر ہم نے لگایا ہے اس کے اگر آپ انسائیڈ دیکھیں تو کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو منچن کیا تھا یہ ٹائپ ا کی فینس ہے انسائیڈ میں ہم نے کنسنٹرینہ ریزر کوئلز جو ہیں ہماری اس کے ہم نے فائیو رولز اندر رکھے میں ہیں جو اس کی بیس ہے اس کے اوپر تین رولز ہیں جو اکٹھے پڑے میں ہیں اور اس کے اوپر دو رولز ریزر کوئل کے پڑے میں ہیں یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ لائٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ سولر لائٹس جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جی یہ سولر لائٹس لگائی گئی ہیں اس کا ایک ہمیں جو بہت بڑا پلاس ہے وہ یہ ہے ایک تو یہ موشن سنسر والی لائٹس ہیں یہ صرف لٹ اپ ہوتی ہیں جب کوئی یہ موومنٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اس کے بعد یہ سنس یہ سولر چارجنگ ہے ان کی تو ہمیں پاور شارٹجز کی کوئی ایشو نہیں ہوتا اور وہ آنے پاس ان کا ریزرف سٹور پڑا ہوتا ہے اگر کسی میں کوئی فالٹ آ بھی جائے دیو تو اینی کائنڈ آف ویدر حیزر تو آنے پاور سیونگی ہیں اور یہ ہے کہ ایٹسیلف وہ آنے پاور سیونگی ہیں بہت ساری ہائٹس بھی ہیں اور پاکستان افغانستان کے جو سرد ہے اس میں تو تئیس ہزار فٹ تک بھی ایسی جگہیں ہیں اور تیرہ ہزار بارہ ہزار فٹ تو یہ بہت عام ہر جگہ پر یہی فینس اسی طرح سے انسٹال کیا گیا ہے جی بالکل یہ جو آپ گڑاکی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں یہ جہاں پہ فینسنگ ہم نے لگائی ہے یہ لائنگ ایریاز میں ہم کنسیڈر اس کو کرتے ہیں تو یہ کمپیرٹیولی ایک آل ویدر کائنڈ آف ٹرین ہے یہاں پہ ہمیں ایسا ایکسٹریم ویدرز ہم فیس نہیں کر رہے لیکن جہاں تک دیورسٹی آف ٹرین کا تعلق ہے تو اس میں جو تیرہ ویلی ہو گئی اس کے بعد کوہ سفید کا ریجن ہو گیا فردر جو قرم اور اگزئی کی سائٹ پہ ہے یا فردر نورت میں چترال دروش اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں ایون کچھ علاقے جس میں باجوڑ اور مومند کا علاقہ بھی آتا ہے یہ ایریاز جو ہیں یہ بارہ ہزار دس ہزار سے بارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر ہیں تو یہ ان میں ایسے ایریاز بھی ہیں جو کہ تھرواؤٹ دے یئر سنو کلیڈ رہتے ہیں گلیشییٹڈ رہتے ہیں تو ان کے اوپر جو فینسنگ کا فینسنگ ورک تھا یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا جو کہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے کافی انتق محنت کے ساتھ ایسی ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ میرے جوانوں نے خود اپنے کندوں پہ یہ سٹور جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لگاو ہے خود اٹھا کے ان ہائٹس پر لے کے بھی گئے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو خود انسٹالنگ تو یہ سارا جو انسٹالیشن کا کام ہے پاکستان افغانستان کی سرد پہ بلوچستان میں اور کے پی میں یہ سارا ہمارے ٹروپس میں جو خود کیا ہے جی بالکل اس پہ بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں ہم ایس کماننگ آفسرز کہ یہ ہم نے خود لگوائی ہے اور خود اس کی ہم نگرانی بھی کر رہے ہیں اور خود لگانا اور اس کی نگرانی کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کی مینٹننس اور اس کی اوپر پورا عبور بھی حاصل ہے کہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ یقیناً اب حالات بڑے بدل گئے یہ وہ بارڈر نہیں ہے جو روس نے جب افغانستان میں جب آیا تھا فار امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تھا تو یہ اس طرح کا بارڈر ہے اب یہاں پر جو ہے وہ بارڈ ہے فینسنگ ہوئی ہوئی ہے جس کا بہت سا کام مکمل ہو چکا ہے ہمارے جوان بھی نظر آتے ہیں چوکیوں فورٹس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن افغانستان کی صورتحال کا بہرحال پاکستان پر بہت بہت فرق پڑے گا کیونکہ جب جب ایسا ہوا ہے پاکستان افغانستان کی صورتحال سے متاثر ضرور ہوا ہے خاص طور پر ہمارے جو خبر پختونخواہ کے علاقے ہیں دروچستان ہے ان پر اثر ضرور پڑتا ہے چاہے وہ دہشتگردی جیسے خطرات کا سامنا کرنا ہو یا پھر مہاجرین جیسے بڑے معاملے کا جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہو یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کے لئے بہت بڑا سوال ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اور اگر وہاں پر ادم استعقام ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو ہمیں یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ اس کا اثر ہے ہمارے ان علاقوں پر جو ہے وہ کیا پڑے گا ہم نے جس طرح سے اقلامات اٹھائے ہیں اس سے یہ خطرات کم ضرور ہوئے ہیں لیکن یہ خطرات باہر طور پر جائے وہ موجود ضرور رہیں گے اسی لئے افغانستان کی صورتحال یہ افغانستان میں جو امن کا معاملہ ہے وہ پاکستان کے امن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے عزبان رحمہ نظر کو پاکستان افغانستان بورڈر سے اجازت دیجئے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اللہ نکے بان